تیمور جھگڑا صاحب آپ کی جانب چونکہ آپ کے بھی کچھ لوگ تھے جو اس کی زد میں آتے تھے صرف جانگی خان ترین صاحب کا نام نہیں تھا آپ کے کچھ ایمین ایز بھی تھے ایم پی ایز بھی تھے ماضی میں تو اب یہ تاہیات نہ اہلی ختم ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بنیادی انسانی حقوق کا جو پرنسپلز ہے فانڈیمنٹل رائٹس اس کے تحت ہر شہری کو حق ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن لڑ سکے اور کہ وہ ووٹ ڈال سکتے اپنے پسندیدہ سیاستدان کو جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے دیکھیں کانسٹیوشن میں تو بلیک این وائٹ میں نہیں دکھا گیا میں تو صرف یہ کہوں گا کہ صرف جو ہماری عجلیہ کی ایک تاریخ ہے جہاں پہ ایک طرف کے فیصلے بھی ہوتے ہیں دوسرے طرف کے فیصلے بھی ہوتے ہیں ذاتی طور پہ مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے میرے خیال میں کانسٹیوشن کی ایک انٹرپیٹیشن ہے آپ اس کے ساتھ اگری کر سکتے ہیں یا نہیں اگری کر سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کانٹراسٹ جا رہا ہے کہ نواز شریف کے لیے جس طریقے سے دروازے کھل رہے ہیں وہ ایک طرف پہ اور دوسری طرف جو اسی فیصلے میں لکھا گیا ہے جس کی طرف میں فوکس آپ کا کرنا چاہوں گا کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ الیکشن کے لیے کھڑا ہو اور وہ الیکشن لڑ سکے اور یعنی کہ الیکشن فری ایک فیر آئے ہو اور میری امید ہے سپریم کھوٹ سے کہ یہ بنیادی حق ہر پاکستانی کے لیے آٹھ فروری کے الیکشن کے لیے وہ مقام رکھے باقی نواز شریف کو یہ مبارک ہو میرے خیال میں نواز شریف نے پچھلے چند مہینوں میں اپنی سیاست جتنی ڈسکریڈٹ کر دی ان کے حق میں آپ تین اور فیصلے بھی دے دیں وہ اپنے آپ سے بھی الیکشن کی ریس نہیں جیت سکتے اچھا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹکلی موٹیویٹڈ فیصلے ہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ بلکل نہیں کہہ رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں لوگ جو ہے وہ بہت بہت سی انٹرپیٹیشنز لیں گے یہ پولیٹکلی موٹیویٹڈ اور میرا باقی ذاتی طور پر ایکچولی اگری کہ کوئی جتنی ہماری لیگل سسٹم کی ابیوز ہوتی ہے کہ لائف تائم ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے لیکن جو پورا ایک محول ہے اس میں ضرور جو ہے وہ لوگ سوال اٹھائیں گے اور میری ریکویسٹ دوبارہ سے یہی ہوگی کہ یہی بنیادی حقوق کی اپلیکیشن ہر پاکستانی کے لیے ضرور کی جائے چلے یہ فیر اناف